اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمریٹ برڈ جس میں میں لے کے آتی ہوں امیگریشن سے ریلیونٹ جابز فیزا اور اس کے علاوہ یو میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کے اپ ڈیٹ ان اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو ہے نوٹفیکیشن کے بٹن کو پیس کر دیجئے تاکہ اون ٹائم آپ کو جو ہے اپ ڈیٹس مل سکے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے کہ جو لوگ بہت قسم کے ڈاؤٹس کریئٹ کرتے ہیں کہ بیسیکل اس سب سے آسان لگ جانے والا ویزا کون سا ہے فیملی ویزا کیا ایزی لی لگ جاتا ہے یا اس میں بھی کوئی آپ کی کینسلیشن کے چانس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ ایسا اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے ڈسکس کروں گی جو کہ کافی زیادہ جو ہے کچھ لوگوں نے گویسٹن پوچھا ہوا تھا جو ریگولر سبسکرائبر ہیں وہ میری ویڈیو کو پورا واش کیا کریں کیونکہ اس کے اندر میں ان کے کامنٹس کے جو ہے آنسر بھی دیتی ہوں صرف ٹاپک وہ نہیں ہوتا جو کہ تھامنیل پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا کوئی بہت ہی آسانی سے لگ جانے والا ویزا ہے اس ٹائم پر اس سے پہلے کیا کون سا ویزا آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے لئے بیٹر ہوگا اس کے بارے میں آپ نے انفرمیشن ضرور جاننی ہے اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیملی ویزے کے بارے میں بہت ظاہر کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایک آج کل جو بہت زیادہ بات کی جاری ہے اس بارے میں کہ آپ ویزے ویزے کو لے کے کیا فیملی ویزے کو ٹرائی کریں بہت زیادہ لوگوں نے میرے سننے میں آیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ ایکسٹرہ پیسے لگا کہ اپنی وائف کا ساتھ ویزا اپلائی کروا دیا کسی مدر کا کروا دیا یا کوئی بھی ایسا بلیڈ ریلیشن تھا ان کے ویزے اپلائی کروا دیئے کہ ان کا ویزا ایزی لی لگ جائے گا کیا اس میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے جسٹ پھلائی ہوئی باتیں ہیں تو بظاہر ہوتا کیا ہے اب اس صورت میں آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ہے کہ آپ وہاں پاکستان سے ویزا لگواتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور اس کا جو پروپر فائدہ فیملی ویزے کا جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو مل سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کی کوئی سسٹر یہاں پہ موجود ہے اور اس کے پاس یہاں کا ریزیڈنسی کارڈ ہے یا اگر کوئی آپ کا برادر ہے یا آپ کا ہزمن ہے یا آپ کی وائف بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی پرسن جو کہ آپ کے بہت زیادہ قریبی ریلیشنشپ میں آتا ہے اس میں کزنز وغیرہ یا اس میں تائے چاچے کا بلکل بھی نہیں ہے آپ کی فیملی جو ہے ٹھیک ہے وہ اگر اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آپ کو سپانسر کر سکتی ہے فیملی ویزا بسیکلی یہ ہوتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اسی طرح اٹھایا جا سکتا ہے اس میں ریجیکٹ ہونے کوئی لوجک ہی نہیں ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی پروپٹی ہے آپ کے پاس کوئی ٹرنسی کانٹریکٹ ہے یعنی آپ نے یہاں پہ کوئی گھر لیا ہوا ہے اس کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس اور اکثر لوگوں نے یہاں پہ جو ہے ٹرنسی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کو سپانسر کر سکتے ہیں اس میں پہلے گیا ہوتا تھا کہ آپ صرف یہاں کے جو رباب ہوتا تھا کفیل ہوتا تھا یعنی کہ جو یہ لوکل بندہ ہوتا تھا وہ ہی صرف آپ سپانسر کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس اگر آپ کی فور تھوزن پلس سیلری ہے آپ کے پاس ٹرنسی کانٹریکٹ ہے آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں تو آپ اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں یعنی آپ ان کی گرینٹی اس کے لئے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کچھ پیسے ڈپوزٹ رکھوانے پڑتے ہیں بسیکلی فیملی ویزا یہ ہوتا ہے اب لوگ کیا کر رہے ہیں ٹرنسی جن لوگ ہومیز گائیڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے پاکستان سے فیملی ویزا اپلائے کریں یعنی اگر آپ ہزبنڈ وائف آئیں گے تو آپ کے لئے ایزی ہوگا تو دیکھیں جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونا ہے تو اگر آپ سیپرٹ ہیوی لگاتے ہیں فیملی ویزا رگواتے ہیں آپ ٹرائولنگ اکیلے کرتے ہیں وہاں پہ جا کے مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن جو فرم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فیملی ویزا کیا ہے تو اس میں آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس پرسن کے پاسپورٹ ہوتا ہے ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے اس کی سکیننگ کوپی دیکھی جاتی کہ ہاں اس کا جو ہے کوئی ریالیٹیو ہے جو اس کو سپانسر کر رہا ہے ویزیڈ ویزا دے رہا ہے تو کیا اس کو پرابلم کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی ایزیلی بلکل سموتلی آپ کا ویزا لگ جائے گا بہت شرط یہ کہ اگر آپ کو یہاں کا کوئی ریزیڈنس سپانسر کرتا ہے پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی پہلے یہ چیز یورپ میں ہوتی تھی سپانسرشپ یا لیٹر دیا جاتا تھا اس طرح کے جو ہے پروسیجر ہوتا تھا بٹ اب یہاں پہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے بٹ مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو ریالیٹی کا پتہ نہیں ہوتا ایک ٹاپک مل جاتا ہے اس کے پر ویڈیوز بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں لوگوں کو اسی پر اپر بلیف کر رہے اور بہت سارے لوگوں نے مسٹیک کی تو اس طرح کی مسٹیک مت کریں اچھا دوسرا ایک برادر کوسٹن مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی ان کی جو ہے اپروول آگئی ہے اور اب وہ ویزے کا انتظار ہے ویزے نکل نہیں رہا اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں آج کل آئی سی پی کی ایپ کے اندر پرابلم چل رہی ہے اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں تھوڑا انتظار کریں اپلیکیشن ریجیکٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کچھ بول نہیں سکتے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن اپروف ہو جاتی ہے تو آپ ویٹ کریں آپ کا ویزا بھی نکل آئے گا بشرت یہ ہے کہ وہ ویزا سیلز کا ہو ابھی جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ویزے میں جو سپیریمنٹ مت کریں لیبر ویزا پرابلم ہے اگر سیلز کا ویزا ہے تو وہ ہنڈر پرسن شور ہے کہ ہر سیلز کے ویزے لگ رہے ہیں بٹ اگر این ایناڈر کٹیگری میں جا کے آپ لوگ ویزا اپلائے کرواتے ہیں تو اس کی ریجیکشن کے چانسیز جو ہیں اپلیکیشن اپروفل کے بعد بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اپلیکیشن اپروف ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ کا ویزا نکلنا ہوتا ہے وہ جا کے وہاں پہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ کیٹیگری صحیح نہیں ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے ٹریول ایجنٹ آپ سے پیسے لے گے اور لڑی ظاہر جیسی بات اس کی کمپنی ہوتی ہے جس کی بہا پر وہ اپلائے کرے گا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ کوٹا اور لڑی پاکستان کا ویزوں کا سیل ہے تو وہ اپلائے کر دیتا ہے آپ سے پیسے لے لیتا ہے آپ کے سامنے ریجیکشن رکھ لیتا ہے بات وہیں پہ ہوتی ہے تو اسی کے لیے میں کہتی ہوں کسی ریلائیبل پرسن پہ آپ ٹرس کریں یہ تھا جو ایک ایمپورٹن مجھے کمنٹ لگا کہ مجھے اس کا انصر دینا چاہیے وہ لوگ جو نے اس ٹائم پہ ویزے کے لیے اپلائے کرنا ہے یہ کر رہے ہیں تو سیلز کے ویزے کے لیے اپلائے کروائیں اس کا ریشو بہت زیادہ ہے یقیناً آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اسی طرح سے اچھے اچھے ہے ویلوگز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کرنا مد بولیے گا اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ میں اچھا اچھا کانٹن لے کے آتی رہا ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آف